موسیقی شاس تمکنت نے کہا کہ سورج میں جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت پہ ڈوٹی ہوئی دنیا پہ کی نظر کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاس بان اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات سورج یہ کہ کے جاہی رہا تھا کہ ایک دیا چھپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا تو حیدر آباد کی اس شیری سفر اور شیری روایات کی امین ہے جناب سراج منظر صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس محفل کو اپنے باوکار غزل سے اپنے شاندار کلم سے کلام سے اور اپنے لہجے سے روشناس کرائیں جناب سراج منظر سے گزارش ہوں بہت بہت شکریہ ناظر صاحب صدر محترم سے اجازت بہت شکریہ میں بہت شکریہ گزار ہوں آدف صاحب صاحب کا جنہوں نے مجھے لگ ناؤ سے یہاں بلایا ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور چار مصرے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں مت سمجھو ٹوٹے پھوٹے یہ برتن کے جیسے ہیں آنگن کے بوڑے پیڑ تو چندن کے جیسے ہیں اور ان سے بچھڑ کے ہم کبھی منزل نہ پائیں گے ان سے بچھڑ کے ہم کبھی منزل نہ پائیں گے ماں باپ گھر میں ریل کے انجن کے جیسے ہیں اور مطلب ایک شیر ایسے ہم سب نفرتوں کی آندھیوں میں بڑ گئے ایسے ہم سب نفرتوں کی آندھیوں میں بڑ گئے دھرم میں پہلے بٹے پھر جاتیوں میں بڑ گئے دھرم میں پہلے بٹے پھر جاتیوں میں بڑ گئے اور بوڑے ماں اور باپ کا اب کون رکھے گا خیال بوڑے ماں اور باپ کا اب کون رکھے گا خیال چار بیٹے تھے مگر سب بیویوں میں بڑھ گئے چار بیٹے تھے مگر سب بیویوں میں بڑھ گئے اور مطلعہ چند شیر خفا ہونا تیرائے گلبدن اچھا نہیں لگتا خفا ہونا تیرائے گلبدن اچھا نہیں لگتا تیرے بن پھول خوشبو کیا چمن اچھا نہیں لگتا اور سیاست تجھ سے میری دشمنی کوئی نہیں لیکن سیاست تجھ سے میری دشمنی کوئی نہیں لیکن مجھے نفرت بھرا تیرا چلن اچھا نہیں لگتا مجھے نفرت بھرا تیرا چلن اچھا نہیں لگتا اور شیر بطور خاص آپ تمام حاضرین کی توجہ چاہوں گا کہ خفا ہونا تیرہ گل بدن اچھا نہیں لگتا اور پڑی ہے اس لیے ننگے بدن فیرون کی میت پڑی ہے اس لیے ننگے بدن فیرون کی میت پڑی ہے اس لیے ننگے بدن فیرون کی میت کیبرت کے لیے اس پر کفن اچھا نہیں لگتا کیبرت کے لیے اس پر کفن اچھا نہیں لگتا اور شیر دیکھتے ہیں دوستوں کہ بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو مگر مجھ کو بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو مگر مجھ کو کسی قاتل کے ہاتھوں میں بطن اچھا نہیں لگتا کسی قاتل کے ہاتھوں میں بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب بڑی نمازش بہت شکریہ صاحب کسی قاتل کے ہاتھوں میں بطن اچھا نہیں لگتا اور ہمیں عادت ہے اپنے گاؤں میں تازہ ہواوں کی مائک جی ہمیں عادت ہے اپنے گاؤں میں تازہ ہواوں کی تمہارے شہر کا باتاورن اچھا نہیں لگتا تمہارے شہر کا باتاورن اچھا نہیں لگتا بہت نوال سب بہت شکریہ ہمیں عادت ہے اپنے گاؤں میں تازہ ہواوں کی ہمیں عادت ہے اپنے گاؤں میں تازہ ہواوں کی تمہارے شہر کا باتاورا نچھا نہیں لگتا تمہارے شہر کا باتاورا نچھا نہیں لگتا اور مطلع چند شہر اور ملازہ فرمالیں اور یہ مطلع خاص طور سے میں عارب بھائی کے حوالے سے پڑھنا چاہوں گا عارب بھائی خاص توجہ پرانے وقت کا باقی نشان آج بھی ہے پرانے وقت کا باقی نشان آج بھی ہے ہمارا گاؤں میں کچھا مکان آج بھی ہے ہمارا گاؤں میں کچھا مکان آج بھی ہے اور تمہارے آنے کا مجھ کو گمان آج بھی ہے تمہارے آنے کا مجھ کو گمان آج بھی ہے کہ میرے جسم میں تھوڑی سی جان آج بھی ہے کہ میرے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش کہ میرے جسم میں تھوڑی سی جان آج بھی ہے اور مٹے ہیں اس کو مٹانے کی عارضو والے مٹے ہیں اس کو مٹانے کی عارضو والے ہمارے ہوتوں پہ اردو زبان آج بھی ہے ہمارے ہوتوں پہ اردو زبان آج بھی ہے ہمارے ہوتوں پہ اردو زبان آج بھی ہے آج بھی ہے اور یہ سن لیں انگلیاں ہم پر اٹھانے والے لوگ یہ سن لیں انگلیاں ہم پر اٹھانے والے لوگ ہمارا قلب تھا ہندوستان آج بھی ہے ہمارا قلب تھا ہندوستان آج بھی ہے بہت شکریہ یہ سن لیں انگلیاں ہم پر اٹھانے والے لوگ ہمارا قلب تھا ہندوستان آج بھی ہے اور شہر بطور خاص کے جہاں خریدی تھی میں نے تیرے لیے پازیب جہاں خریدی تھی میں نے تیرے لیے پازیب پرانے لکنوں میں وہ دکان آج بھی ہے پرانے لکنوں میں وہ دکان آج بھی ہے کیا کہنا ہے